لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند ہے حد نگاہ متاثر ہونے کے باعث موٹرویز پر گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ترجمان موٹروی پولیس موٹروی ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند ہے جبکہ موٹروی ایم ٹھری فیسپور سے درخانہ تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے لاہورس میں پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج ہے عدد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر بیس کو مختلف مقامات پر ٹرافیک کے لیے بند کر دیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے گے اپنے نمائد زین علی سے زین علی اپڈیٹ کیجئے گا دھند کے حوالے سے موٹر بیس کو جو ہے وہ ٹرافیک کے لیے گزشتہ رات نو بجے بند کیا گیا تھا اس وقت موٹروے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن تک مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہے جبکہ اسی طریقے موٹروے ایم ٹری کو فیزپور سے درخانہ تک جو ہے وہ بند رکھا گیا ہے موٹروے ایم ٹور کی اگر بات کی جائے جسے شیر شاہ سے فیصلہ بات تک جو ہے وہ بند رکھا گیا ہے جبکہ اسی طریقے سے موٹروے ایم ٹائیو کو بھی شیر شاہ سے ظاہر پیر تک اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ ٹرافیک کے لیے بند ہے جبکہ لاہور سیال کورٹ موٹروے ایم 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 کو بھی اس وقت ترائفک کے لیے مکمل طور پر جو ہے وہ بند رکھا گیا ہے حد نگاہ میں کمی کے باعث گزشتہ رات نو بجے کے قریب ان تمام موٹروے اس کو جو ہے وہ بند رکھا گیا گیا تھا جبکہ اس حوالے سے موٹروے پولیس کی جانب سے شہریوں کو ہدایت بھی جاری کی گئی ہے موٹروے پولیس کے مطابق شہریوں کو صبح دس بجے سے لے کے چھ بجے تک جو ہے وہ تمام موٹروے پر ٹرائول کرنے کی ہدایت دی گی اس وقت موٹروے ایم ٹو ایم ٹری ایم فور ایم فائیو اور ایم الیون اس وقت ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند ہے جیسا ہی حدی نگاہ میں بہتری آئے گی اور دھند میں کمی ہوگی اس کے بعد تمام موٹروے اس کو ٹرافک کے لیے جو ہے وہ کھول دیا جائے گا جی